مرزا غالب ابھی حکومت نہیں بتلی تھی انہوں نے کہا ساکھ ڈار کی پولیسی ہم مفتا نہیں چلائیں مفتا نے آتے ہی سب سے پہلے کا تباہی ہو رہی ہے جالی جو روپے اوپر رکھا ہوا تو اس پولیسی کو چینج کیا خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس روپے گر گیا خاجہ صاحب صرف سات مہینے کے اندر اس مٹی کی خیر مانگے جس کی بدولت ہماری عزت ہے جس کی بدولت ہمارا اقتدار ہے جس کی بدولت ہمیں چار بندے سلام کرتے ہیں جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی ج قائدادیں ملک سے بار ہوں جو بیمار پڑے تو ملک سے بار بھاگے اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں میں بھی نہیں فالو کروں گا آپ بھی نہ فالو کریں بہت ضروری زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے خواب کیا دکھائے ہمیں اور تعبیر کیا ہوئی کٹے چوزے انڈے ٹڈی دل مارو ایک کلو ویچو پندرہ رپے لیلو سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا چاند ہفتوں کے اندر کے کٹے چوزوں سے تو شہباز شریف صاحب اور اب پتی بن گئے تو اب تو ہم سب پاکستان کے امام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں جو اس حکومت میں رنیوبل کے مائدے تیہ ہو رہے ہیں یہ پچھلے سال کی اپروڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پر منصوبے ہونے تھے اس سے عادی سے بھی کم ہے اور کچھ ایک تہائی پہ ہیں جب انسانوں کی خواہشات امبیشنز جو ہیں اقتدار سے محبت جو ہے وہ لا محدود ہو جائے تو انسان کی جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اس کی جو انسانیت کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا خاندان پورے تہتے کر دیئے اقتدار کے لیے تخت کے لیے اسی لیے جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی پہلے انہوں نے اپنے مرہوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو وہ سیمنٹیز میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اور جب بلکل ہی آخر میں کیس فاز گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کی تو میرے بچوں کے احساسے ہیں واقعی میں بڑا یہ سندل ہوتا ہے اقتدار یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے کہاں ہے ساؤت پنجاب کا صوبہ ہم دیں گے پاکستان مسلمی نوم دے گی نواز شریف دے گا ساؤت پنجاب کا صوبہ ہمارا وعدہ ہے خواجہ صاحب انیس سترہ سی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پینتیس سال یا وفاق میں یہ صوبے میں اور کہی مقامات پر دونوں پر آپ کی حکومت تھی پینتیس سال گزرنے کے بعد خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں ہم دیں گے عمران خان کے نیا پاکستان کا ٹیکس ریونیو دو سال کے بعد ابھی تک وہاں کھڑا ہے جہاں پہ نواز شریف کے پرانے پاکستان کا ٹیکس ریونیو تھا ریزرز ہمارے سینٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرز میں پچاس فیصد کا اضافہ تھا وہ ریزرز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحقم ہو گئی ایکسپورٹ جو پاکستان کی تاریخ کے وائد حکومت کا کارنامہ یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے جب دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال کے بعد گئے تو دو ہزار تیرہ سے کم ایکسپورٹ تھی پانچ سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر ساڑھے چار فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور جو لیٹس مہینہ آئے تھا اس میں پہلی دفعہ چھ سال میں ڈبل ڈیجٹ گروت یعنی گیارہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو پار سے آتا ہے درمال اس میں کمی ہو رہی تھی جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی اس میں تہتر فیصد بہتری نظر آ رہی تھی اگریکلچر ریڈ کی ہڈی ہے دو تہائی پاکستان کا اس سے رشدہ ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اس سال پچھلے سال صفر اشاریہ چھ فیصد ہوا تھا میرے خیال میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی استفیق اللہ تعالیٰ سے پناہ ماں فی مانگتے ہیں میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کرونا سے پہلے معیشت کے استقام کی گواہی دے رہے تھے دیکھو گواہی آگئی ہے مجھے گواہی آگئی ہے مجھے بہت بہت شکریہ